مہاراشتر کا یہ ودرب علاقہ ہے جو عام طور پر غلط خبروں سے ہی چرچہ میں رہتا ہے لیکن آج ہم آپ کو اسی علاقے سے ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس نے پچھلے ایک سال میں اس شیطر کی کھیتی کا چہرہ بدل دیا ہے یہاں کے کسانوں نے اپنے کھیتوں میں نیجی فارم پانڈ بنایا ہے جس کے کارن یہاں کی کھیتی کی ایلڈ میں ستر سے اسی فزدی تک کا اضافہ دیکھا گیا ہے اس کہانی کے شروعات ہوئی تھی 2004 میں جب مہاراشت سرکار نے کسانوں کو کھیتوں میں تعلاب بھوٹنے کے لیے پوری سبسیڈی دینا شروع کیا تھا لیکن تین سال چلنے کے بعد 2007 میں یہ یوجنا بند ہو گئی اور بند ہو گیا تعلابوں کا خودنا حالانکہ اس سمیں تک دریعاپور بلوگ کے اس نردوڑا گاؤں میں 51 تعلابوں کی خودائی ہو چکی تھی اور اس کے فرائدے بھی لوگوں کو سمجھ آنے لگے تھے میں نے 2007 میں میری کھیت میں تلاو کیا تھا شیشن کے سو ٹکیا نودان پر تو وہ تلاو سے میں نے جو سورکشید ولید کیا تو وہ تلاو سے میری گو سائشے فائدہ ہو گیا پھر پیشلے سال میں ایسا کر کے میں کنٹری شیطی کرتا تھا یعنی پنجاب را پروشید دی پیٹ کے تنتر نین سے اور تلاو سے سورکشید ولید کرتا تھا وہ ایساپ سے میری کو بہت پھائدہ ہو گیا پچھلے تین سال سے پانی کا پروبلم آ رہا ہے کم کم برسات کبھی کم کم جو برسات آ رہی ہے تو اس میں یہ جو اس پر ہے پروٹیٹیو ایریگیشن پچھلے جو 2007 تک جو 51 تلاو بنے تھے اس میں سے پروٹیٹیو ایریگیشن کرنا کستکاروں نے شروع کیا تو اس پر سے باقی کسانوں کے ریزلٹ ملا تو اس سے یہ جلائکتو شیواریوزنے کا لاب انہوں نے لیا تو اس میں 22 جو پچھلے سال تلاو بنے تھے تو انہوں نے ایک مہینے میں تلاو پوری ہو گئے تو انہوں نے خریب میں ایک پانی دیا اور ربی میں دوسرا پانی دیا ایک ہی تلاو سے دو بار پانی دیا سوکھے سے پریشان مہاراشت میں جب پچھلے سال دیویندر فرنویز سرکار آئی تو انہوں نے جل یوکت شیویر یوزنہ کے تحت گاؤں میں تلاب خودنے کا احیان شروع کر دیا سوکھے کی مار سے سب سے زیادہ پربھاویت کسانوں میں تلاب خودنے کی ہور لگ گئی زیادہ کھیت والے کسانوں نے جہاں 900 ورگ میٹر کے تلاب خودوائے وہیں کم کھیت والے چھوٹے کسانوں نے بھی سوہ 200 سے لے کر 400 ورگ میٹر تک کے تلاب خودوائے یہ تلاب کسانوں کے نیجی سنسادھن ہیں اور کسان کیول اپنے کھیتوں کی سچائی میں ان کا استعمال کرتا ہے سال بھر میں ہی ان تلابوں کے چمتکارک نتیجے دکھنے لگے ہیں موسیقی ان بہترین نتیجوں کے کارن نردوڑا علمپور گاؤں کے ساڑھے 700 ہکٹیر کھیتوں میں قریب 100 سے زیادہ کسانوں نے ایک سو بیس تلابوں کی خودائی کر آئی ہے جن سے 300 ہکٹیر سے زیادہ زمین پر سنچائی آسانی سے ہو رہی ہے بے حد اہم بات یہ ہوئی ہے کہ مہاراشتر کے امراؤتی جلے کے اس پورے علاقے میں یا کھیتوں میں خودنے والے تالابوں میں بارش کا پانی روکنا ہی یہاں سچائی کے لیے پانی ملنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے اچھی اور سیدھے خود کو لاب ملنے والی بات ایک بار سمجھ میں آنے بھر کی دیر ہوتی ہے کسانوں کو جب تالاب سے اپنے کھیت کی زمین آسانی سے سینچنے کا فائدہ سمجھ میں آ گیا تو دوسرے کسان بھی ایسے تالاب بنانے لگ گئے کمجور آرثک اسطحیتی والے کسانوں کو راج سرکار سے ملنے والی مدد اپنا تالاب بنانے کے لیے پریریت کر رہی ہے میرے باجوں میں تالاب ہے انہوں نے سویابین تور لیت ایک ریتی تو تور کا اتپادت جیدہ ہو گیا پانی دینے کے بعد میرے پاس پانی نہیں تھا اس لیے میرے کو کم ہو گیا اور ان کو ایک ری چار کنٹل ہو گیا میرے کو ایک ری دیڑ دو کنٹل ہو گیا اور تالاب پانی کی وجہ سے اس میں تور بھی بڑھ جاتی ہے اور سویابین بھی بڑھ جاتا گورنمنٹ کی یوزنہ ہے اس کی مادیم سے تالاب مل گئی سب کو میں بھی پریریت ہو گیا یہاں پر نردوڑا جیسا ہے جہاں پر نائٹلی کی ماترہ میں فارمپونڈ تیار ہو گیا ہے تو ویسے ہی پانچ ویلیجز ہے جس میں سانگلود ہے راما گڑ ہے تھیلوری ہے اور مہمہ پور ہے جہاں کے لگ بگ کم سے کم ستر فارمپونڈ یہاں پر تیار ہو گیا ہے مہاراشتر شہسن کا اور ایک سکیم سٹیٹ میں چال ہو گیا ہے جس کا نام ہے مانگل تیالہ شید تڑے مطلب جو مانگیں گا اس کو اسی سمائے شید تڑے تو اس عبیان پر یہ 28 دیہاتوں کے علاوہ جو تالوپی کے پورے 156 ویلیجز ہیں تو وہاں بھی ہم بڑی ماترہ میں اس کا پرچار پرسار کر رہا ہے ان تالابوں کی خودائی کے لیے نہ تو بھاری مشینوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور نہ ہی بڑی سنکھیا میں مزدوروں کا یہی ان تالابوں کی سب سے بڑی خاصیت بھی ہے گاؤں کے ہی چار ٹریکٹروں کی مدد سے تین سے چار دنوں میں یہ تالاب خود جاتے ہیں اور ان پر قریب ستر ہجار روپے تک کا خرچاتا ہے گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ تالاب کا ڈھلان بنانا ایک تقنیقی کشلتا کا کام ہے جس کے لیے فلحال راجستان سے ٹریکٹر چالک آ رہے ہیں لیکن جلدی ہی اس تھانیے کسان بھی اس تقنیق میں دکھ ہو جائیں گے جس سے ان کا خرچ اور کم ہو جائے گا پارم پارٹر جو سکیم ہے یہ ہم نے اس میں انویشن کیا کہ جیسی بھی پوکلین مشین لگا کہ اگر پارم پارٹ کریں گے تو ایک لاکھے اوپر خرچہ آتا ہے لیکن گاؤں میں ٹریکٹر ہوتے ہیں 20-25 ٹریکٹر ہم نے صرف ڈیزل بھرنے سے ہی کام ہو جاتا ہے لیندین کرتے ہیں گاؤں کے لوگ اس میں ہم نے ایک اٹیچمنٹ بنوائیا ٹریکٹر سے ہی ہم نے پارم پارٹ بنانے شروع کی چار ٹریکٹر تین دن میں ایک پارم پارٹ اچھا بنا سکتے ہیں جس میں 50 لاکھ سے لے کے ایک لٹر ایک کروڑ لٹر تک پانی جم سکتا ہے پرشاسن کے لیے یہ ایک راہت کی بات ہے کہ کسانوں میں تالاب دھوانے کا چلن لگاتار لوگپری ہوتا جا رہا ہے حالانکہ اب بھی بہت سے چھوٹے اور سیمانت کسانوں کے لیے اپنے کھیت میں ہی تالاب خودوانا منوائی گیانک طور پر کافی کٹھن ثابت ہو رہا ہے اس کے لیے چھوٹے کسانوں میں جاگروپتہ پھیلانے سے لے کر انہیں اپنے کھیتوں کو تالاب کے لیے تیار کرنے تک کے کئی کارکرم چلائے جا رہے ہیں جس کا فائدہ آنے والے دنوں میں ملنے کی پوری امید ہے پوری اسکندر میں لابارتی کے سنکھا ایسی نہیں تھی کہ اسکندر میں بیکورٹ کلاس کر رہے یا پھر گریب رہے ایسا پچھ نہیں جو بھی مانگیں گے اس کو دینا تو اس سال کا ہمارا ٹارگٹ ٹی نہزار کھا تھا مارس تک ہم ٹی نہزار کھا کمٹی ٹارگٹ کریں گے ابھی ساڑھے ساتھ سو ہمارے سیت دلاؤ ہو گئے ہمارے یہاں پر چھوٹے کسان لیکن کھیت میں تالاب کی اس پوری یوجنہ کا دارو مدار اندر دیوتا کی کرپا پر ٹکا ہوا ہے تالاب سے پانی نکل کر کھیتوں تک پہنچے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں بارش کا پانی اس ماترہ میں پہنچ جائے امراواتی کے دریапور بلوک میں کھیتوں میں تالاب کھوڈنے کی اس یوجنہ کو جس طرح سفلتا ملی ہے اسے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس دیش کا کسان کچھ بھی کر سکتا ہے ضرورت ہے کیول اسے تھوڑا سا پروت سہن اور آرثک مدد دینے کی منڈی.com کے لیے انیل وطس کے ساتھ بھوون بھاس کر ساتھ بھی Salut موسیقی